ہیلو فرینڈز میں مکیس کوشل ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم آئے ہیں مدھے پردیس کے ڈاکٹر امبیڈ کر نگر میں جس کا آج کل نام ہو گیا ہے مو اور مو پرشد ہے اپنے اس بھویہ سمارک کے لیے سفید سنگمرمر سے بنا یہ گولاکار سمارک جی ہاں آپ نے صحیح پہچیا نا یہ بھیم جنم بھومی ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر صاحب کی جنم ستھلی آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر تو مہاراشتر سے سمبند رکھتے ہیں تو پھر ان کی جنم ستھلی مدھے پردیس میں کیسے تو میں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر صاحب کے جو پتاجی تھے وہ بریٹس آرمی میں ٹیچر تھے اور جس سے میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر صاحب کا جنم ہوا ان کی پوسٹنگ یہیں مو کی اندر تھی چودھے اپریل کو چھوڑ کر باقی دنوں میں آپ کو یہاں پر زیادہ ویجیٹرز دکھائی نہیں دیں گے چودھے اپریل کو بابا صاحب کا جنم دن ہوا تھا اس لیے اس دن یہاں پر ویسیس کاری کرم کا آئیو جن کیا جاتا ہے اور یہاں آ کر ہمیں پتا چلا کہ بابا بھیم راو امبیڈ کر اپنے ماتا پتا کی بھی چودھوی سنتان تھے اس بلڈنگ کی دیواروں پر بابا بھیم راو امبیڈ کر صاحب کے جیون سے جوڑی ہوئی گھٹناوں کو چتروں کے مادہموں سے درس آیا گیا ہے بلڈنگ کے بیچ میں رکھا گیا ہے یہ سانچی کے سطوپا کا بہت ہی سندر نمونہ یہاں پر آپ بابا صاحب کے استی کلس کے بھی درشن کر سکتے ہیں جو مین بلڈنگ کے ساتھ ہی ایک دوسری بلڈنگ میں رکھے گئے ہیں اس بلڈنگ میں دو فلور ہیں پہلے ہم نے آپ کو دکھایا وہ گراؤنڈ فلور تھا اب ہم فرسٹ فلور پر آ گئے ہیں گراؤنڈ فلور پر جہاں بابا صاحب اور ان کی پتنی کی پرتیمہ تھی وہی فرسٹ فلور پر سینٹر کے اندر بھگوان بودھ کی پرتیمہ رکھی گئی ہے موو تک ٹرین جاتی ہے حالانکہ اب اس کا نام ڈاکٹر امبیٹ کر نگر ہو گیا ہے آپ چاہیں تو ان دور سے بھی یہ ویجٹ پلان کر سکتے ہیں ہم نے موو کی ویجٹ کیسے پلان کی یہاں پر اور کیا کیا دیکھنے کے لیے ہے اس کے لیے میرا دوسرا ویڈیو جرور دیکھیں تھینکیو فرینڈز تھینکس پور ووچنگ